ایک نظر آج کی کچھ اور بڑی خبروں پا ہے بھارت میں خطرہ چاروں طرف سے ہے پاکستان جہاں دیش چین کی آنطرک سرکشہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں جتا ہے تو دوسری طرف چین بھی بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ویدیش میں بڑھ رہے اثر سے پریشان ہے چین اپنے علاقے میں لائن آف ایکچول کنٹرول کے اس پر جہاں اپنی سینر طاقت میں اضافہ کر رہا ہے ویسے میں بھارت نے بھی چین کے خلاف ایک عبید دیوار بنا لی ہے جس کو چین کسی بھی قیمت پر توڑ نہیں سکتا اسی سلسلے میں پہلی بار عمراجل پردیش کے پسی گھاٹ میں سکھوئی تیز اتارا گیا ہے پسی گھاٹ چین سیما سے ماتر 80 کلومیٹر دور ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت سرکار کسی بھی قیمت پر پاکستان یا پھر چین سیما سرکشہ سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا جاتی موڈی سرکار نے ٹوٹر کے بعد اب فیس بک پر زیادہ ایکٹیو رہنے کا پلان بنایا ہے ہر منترالے سے کہا گیا ہے کہ وہ فیس بک کے ذریعے لوگوں سے جڑے اپ بنائے اور منترالے کے کامکاز کی اپ ڈیٹ جلد سے جلد اپلوڈ کرے ترکار کا مانا ہے کہ آج بھی یووہ ٹوٹر سے زیادہ فیس بک پر ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں خاص کر کسی بھی گھٹنا پر تکیفریہ سب سے پہلے فیس بک پر آتی ہے چاہے ویڈیو وائل کرنا ہو یا کسی مردے پر مت بنانا اس لیے اب سرکار کے خلاف کسی بھی مردے پر نکاراتمک ماہول کاؤ سکاراتمک بنانے کے لیے منتریوں کو سکریہ ہونے کی سنا دی گئی ہے مدیش منترالے نے سیدھے فیس بک پر سوال جواب کے لیے پیج بنا دی آگ ہے باقی ذمہ داری سوچنا اور پرسارن منترالے کو دی گئی ہے بھارت کے پردھان منتی نریندر موڈی سنسکرتی منترالے کے پی اے موڈی کیمپیئن کے تحت بنائے جانے والے ویڈیو میں بھارت کے ویبھن پریاتن ستھلوں کا پرچار پتے نظر آئیں گے سنسکرتی منترالے نے اس کیمپیئن کے ویڈیاپن فلم کے لیے ایک ہفتے کے اندر بچار مانگے ہیں کیمپیئن کے لیے آمیر خان کا قرار ختم ہو چکا تھا جسے منترالے نے دوبارہ باخل نہیں کیا مانا گیا کہ آمیر کے ایک کارکرم میں بھارت چھوڑنے سمبندھی بیان دینے کے بعد منترالے نے انہیں دوبارہ ایمبیسیڈل نا بنانے کا نرنے لیا حالانکہ منترالے اس سے انکار کرتا رہا ہے سنسکرتی منتری مہیش شرما پہلے ہی اس بات کی طرف اشارہ کر چکے تھے کیپی اے موڈی اطولی بھارت کے لیے سب سے اچھے چہرے ہیں سرکار نے ججو کی نیوکتی سے جوڑا میمورینڈم بنا کر چیف جسٹس کو بھیجا ہے اب پردھان نیاد پش اور کولیجیوم اس پر انتر فیصلہ لے گی سرکار نے سپریم کورٹ کے سمیدھان پیٹ کے فیصلے کے دائرے میں ایم او پی تیار کیا ہے سوتروں کے مطابق نیوکتی اور پرانسپر کی پرکھریہ چلے ہی ہے ججو کی نیوکتی اور ٹرانسپر کے ماملے ایم او پی کے چلتے نہیں رکے ہیں سپریم کورٹ کی کولیجیوم ججمنٹ کے بعد 52 ججو کی نیوکتی کی گئی ہے اور ہائی کورٹ کے 110 ایڈیشنل ججو کو کنفرم کیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ 250 ججو کی نیوکتی اور ٹرانسپر کی پرکھریہ چلے ہی ہے ججو کی سیلیکشن کے لیے ریٹائرڈ یا ورکمان جج ہونا چاہیے اتر پردیش نیو بی جے پی کے پردیش ادھاکش کیشف پرساد موریا نے پردیش سرکار پر دکاسکاریں نہ کرنے کا آروق لگاتے پہ کہا ہے کہ یوپی سرکار کیند سرکار کو گلت جانکاری اپلکت کرا رہی ہے ساتھ ہی یہ بھی آروق لگایا ہے کہ ادھاکش میں وکاس کے کام پھولی ترہا سے تھپ ہے یوپی سرکار کے پاس پیسے ہوتے ہوئے بھی گاؤں میں بجلی نہیں پہنچ پائی ہے کیشف پرساد موریا نے آنکڑے دیتے ہوئے بتایا کہ گرامین ویدھوٹی کا رن یوجنا کے تحت پردیش سرکار ماتر 22% کام کیا ہے ساتھ ہی یہ بھی آروق لگایا کہ کیند سرکار کے لطاڑ لگانے کے بعد اتنا کام ہو پایا ہے پردیش میں بجلی گھوٹالے کا آروق لگاتے ہوئے بی جے پی پردیش ادھاکشری کہا کہ اس کی سی اے جی سے جانچ ہونی چاہیے پردیش سرکار وکاس ویرودی ہے کئی یوجناوں پر پیسہ ہونے کے بعد بھی کام نہیں ہو رہا ہے ملائم سنگھ یادف کے پریوار کے بھیتر گھماسان کی خبروں کے بیچ شیفپال یادف نے مکھے منتری اکھلیش یادف سے قریب ڈیڑھ گھنٹے تک ملاقات کی ملاقات کے بعد شیفپال یادف خوش نظر آئیں اور وہ کہا کہ ان کی شکایتوں پر مکھے منتری نے کاروائی کرنے کا بھروسہ دلائیا ہے اور پریوار کے بھیتر کوئی جھگڑا نہیں ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف ساجش کرنے والوں سے ملائم سنگھ نپٹھ لیں گے اس ملاقات کو اس لیے مہتپون مانا جا رہا تھا کیونکہ کچھ ہی دنوں پہلے شیفپال یادف نے ایک ساروزنی کارک کرم میں یہ کہہ کر سنسنی پھیلا دی تھی کہ جب ادھکاری تک ان کی بات نہیں سن رہے تو منتری رہنے کا کیا مطلب ہے بات تب اور آگے بڑھ گئی جب خود ملائم سنگھ نے کہہ دیا کہ شیفپال کے ساتھ ساجش ہو رہی پردھان منتی نریندر موڈی آنے والے وقت میں 2017 میں ہونے والے ریلی کانگریس ادھیاک سونیا گاندی کے سنسدی شیطر رائے بھریلی یا پھر کانگریس کے اپادھیاک سراہل گاندی کے شیطر امیتھی میں کی جا سکتی ہے ملی جانکاری کے مطابق بھارتی جنتہ پارٹی اس کی تیاریوں میں بھی جٹ گئی ہے بیجے پی کی طرف سے یہ ریلی سونیا گاندی کے وائنسی میں کیے گئے روٹ شو کا جواب ہوگی بیجے پی نے اس کے لیے امیتھی اور رائے بھریلی دونوں کی جگہ کے جلے ادھکشو کو دلی بھلایا گیا تھا ریلی کے کارکرم کو اگست کے انت تک تہکر لیا جائے گا سکے میں تیستہ ندی کی ساہک ندی کنکہ پر ایک خرطرک جھیل بن جانے سے نچھلے علاقوں پر اچانک بار آنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے سینٹرل وارٹر کمیشن یعنی سی ڈبلو سی نے پہاڑوں میں لینس لائٹ کی وجہ سے کنکہ ندی کے راستے میں رکاوٹ آنے سے جھیل کے خطرے پر ایک ریپورٹ پیار کی ہے اس ریپورٹ کے مطابق کنکہ ندی پر بنی کرترم جھیل میں بہت بھاری ماترہ میں پانی جمع ہو رہا ہے اور اس پر بنے عورود کے فٹنے سے کنکہ اور تستہ ندی میں پانی کا ستر بہت تیجی سے 4.5 میٹر سے اوپر تک چڑھ جائے گا سی ڈبلو سی کی ٹیم نے کنکہ ندی پر بنی اس کرترم جھیل سے اتپن خطرے کا آنکلن کیا ہے اور اپنی ریپورٹ سکم سرکار ڈی ایم اے اور ڈی ایچ پی سی کو سوپ دی ہے اس ریپورٹ میں اس بات کا آنکلن کیا گیا ہے کہ کرترم جھیل کے اندر کتنا پانی جمع ہے ساتھ ہی اس میں کتنی تیجی سے اضافہ ہو رہا ہے ریو اولمپک میں مہیلا سنگلز باتمنٹون کے فانل میں پیوی سندھو کو ورلڈ نمبر وان کیرولینا مارین کے خلاف ہر کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھارت کے لیے گولڈ جیتنے سے وانچت رہ گئی حالانکہ ان کے خاتے میں سلور آیا ہے جو اپنے آپ میں بھارت کے لیے حال سے ایک ریکارڈ ہے وہ اولمپک میں باتمنٹن میں سلور جیتنے والی دیش کی پہلی مہیلا بن گئی ہے ان سے پہلے دیش کی سبھی چار مہیلا کھلاڑیوں نے اولمپک میں برونز ہی جیتا تھا مارین نے سندھو کو 1921,212 اور 21,15 سے ہر آیا پہلے گیم میں سندھو نے شاندار کھیل دکھاتے ہوئے واپسی کی تھی اور جیت دج کر لی تھی لیکن میں دوسرے اور تیسری سیٹ میں ورلڈ نمبر ون کھلاڑی کا سامنا نہیں کر پائیں ہر طرف پی وی سندھو کے نام کی دھوم ہے برازیل میں چل رہے کتیس وے ریو اولمپک میں سندھو نے سلو میڈل جیت کر اتحاص رچا سندھو اپنی اس کامیابی پر بہت خوش ہے سندھو کا یہ پہلا اولمپک تھا اور انہوں نے اپنے پہلے اولمپک میں اتحاص وچ دیا اپنی اس شاندار جیت کے بعد سندھو نے کہا کہ مجھے گرب ہے کہ میں اولمپک میں رجت پدک جیت سکی ہاس وند اس سے کافی بہتر ہوتا لیکن میں اچھا کھیلی بھارتی بیٹمنٹن سنگ نے پی وی سندھو کا پچاس لاکھ اور پوچھ گوپی چندھ کو دس لاکھ روپے دینے کی گوشنا کی ہے سندھو کی کامیابی پر گوپی نے کہا کہ انہیں اپنی ششیہ پر ناز ہے جمہو کشمیر نے پیلٹ گن کے استعمال پر روک لگانے والی آچکہ پرات سنوائی ہوگی اسے پہلے سی آر پی ایف نے جمہو کشمیر ہائی کوٹ سے کہا ہے کہ بھیڑ پر کابو پانے کے اپائے کے طور پر اگر پیلٹ گن پر روک لگائی جاتی ہے تو مشکل حالات میں جوانوں کو مجبورن گولیاں چلانی پڑے گی جسے اور زیادہ موتیں ہو سکتی ہے ہائی کوٹ کو دیئے گائے حلف نامی میں سی آر پی ایف نے کہا ہے سی آر پی ایف کے پاس موجود وکلپوں میں سے اگر پیلٹ بندوق ہٹا لیا جاتا ہے تو کتھن پرستیتیوں میں سی آر پی ایف کے جوانوں کو رائیفل سے گولی چلانی پڑے گی اسے اور زیادہ موتیں ہونے کی اشنکہ ہے یہ یاچکہ ہائی کوٹ کے بار سنگھ نے تیس جولائی کو دائر کی تھی سی آر پی ایف اور بی ایس ایف نے اپنے جواب میں دے دیا ہے لیکن راجی سرکار کی اور سے ابھی جواب داخل نہیں کیا گیا ہے کشمیر میں اشانتی کے بیچ سینہ نکل کہا کہ سکول ٹیچر کے مارے جانے جیسی گھٹناوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا بدوار دیر رات سینہ کی کاروائی میں 32 ورشی ایک سکول ٹیچر کی موت ہو گئی سینہ کی ورشت ادکاریوں نے اس مامنے میں نرازگی جتائی ہے اور کہا کہ اس طرح کی کاروائی کو منظوری نہیں دی گئی ہے یہ انوچت ہے کوئی اس کا سمرتھن نہیں کرتا ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا اس گھٹنا کی جانچ کے آدیش دے دی گئے ہیں یہ گھٹنا شوینگر سے قریب 44 تیمی دور پلواما جلے گی ہے آروپ ہے کہ مہیلا ٹیچر کو بری طرح سے پیٹا گیا جس سے اس کی موت ہو گئی پولیس نے بھی ماملی کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے سیما پار آتنگواد پر وارتہ کے بھارت کے پرستاف کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان نے کل ویدیش ترچیف ایس جیشنکر کو سنیوکت راشتے سرکشہ پریشت کے پرستاووں کے انحصار کشمیر مدے پر چرچہ کے لیے اس مہینے کے انت تک اسلام آباد آنے کا نواتا دیا پاکستان نے کشمیر میں مانوادیکار اُلنگنوں کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ انہیں تقال ختم کیا جانا چاہیے اور پاکستانی ڈاکٹر پاکستان ویدیش منطرالے کے پروکتہ نے کہا کہ اس کے ویدیش ترچیف ایجاز احمد چودری نے سیما پار آتنگواد پر وارتہ کے لیے جائشنکر کے پرستاف پر جواب دیا ہے جواب اسلام آباد میں چودری دوارہ بھارتی اُچائیوکت خوتم بموالے کو سابا گیا سوشل میڈیا یعنی آتنگ کا نیا نیٹورک آتنگواد نے پچھلے کچھ سالوں میں سوشل میڈیا کو اپنا ہتیار بنایا ہے آتنگ کے آقا اپنا نیٹورک بڑھانے کے لیے تیز بک سے لے کا ٹوٹر تک کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں اسی کے چلتے ٹوٹر نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے لاکھوں سندگت ٹوٹر ایکاؤنٹ بل کر دیے ہیں ٹوٹر کی ادھکاریوں نے ادھکارک طور پر اس بات کی پشت کی ہے سوشل میڈیا سائٹ ٹوٹر نے آتنگ کے خلاف اس ورچول ورلڈ میں بڑی کاروائی کی ہے ٹوٹر نے پیچھلے چھ مہینوں میں لگ بھگ دھائی لاکھ سندگ ٹوٹر ایکاؤنٹ پر لکیل کسی ہے دراصل ٹوٹر نے ان ایکاؤنٹ کے کنٹینٹ پولیسی کے خلاف ہونے کی بات کہتے ہوئے انہیں بند کر دیا ہے ٹوٹر ادھکاریوں نے بتایا کہ انہوں نے سپیم فائٹنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے آتنگ کی گتویدیوں کو بڑھاوا دے رہے ان ایکاؤنٹ کی پہچانگی جس کے بعد ان ایکاؤنٹ کو ٹریس کر ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا بھارت کے کیندرے گریہ راجمنت رکرین رجیو جو نے کہا ہے کہ حال ہی میں ارنانچل پردیش میں دو بار چینی سینہ دوارہ اتکرمن کیے جانے کی خبر ہے پردیش کے پاسی گھاٹ ایڈوانس لانڈنگ گراؤنٹ کا اٹھکارٹن کرنے کے بعد رجیو جو نے سمواداتاو سے کہا کہ پہلی گھٹنا بائیس جلائی کو سدور انجوا جلے کے کیبیتھو میں ہوئی جب کی دوسرا اتکرمن بھی جلائی میں ہی تمواگ جلے کے بھنگسہ میں ہوا رجیو جو نے کہا ہمیں اسے گھوس پیچ نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ اتکرمن تھا کیونکہ چینی سینہ واسطتک نے انترن ریکھا سے لگتے شیطر کو اپنا سمجھ وہاں آ گئی رجیو جو نے پترکاروں کو بتایا کہ جب کیبیتھو سے ITBP نے اس ماملے کی خبر بھیجی تبکہ اندرن نے اس کا ستیپن کیا اور پایا کہ یہ بس اتکرمن کی گھٹنا ہے اس نیوز بولٹن میں فلحال اتنا ہی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے جوڑے رہی میٹرو ٹی وی سے نمسکار